پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیاز کے بارے میں آج ہم پیاز کے بے شمار فوائد کا ذکر بھی کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پیاز کا استعمال آپ نے کس وقت کرنا ہے کیونکہ اگر پیاز کو صحیح وقت پر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بجائے فائدے کے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ہمارے ہاں اسی فیصد لوگ جو پیاز کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ اس سے برکور فائدہ حاصل نہیں کر باتے کیونکہ وہ اس کا استعمال غلط طریقے سے کر رہی ہوتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم پیاز استعمال کرنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ بتائیں گے ویڈیو نہایت اہم ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دکھئے گا پیارے دوستو پیاز ایک ایسی گزہ ہے جو جسم میں موجود بیکٹیریا اور مزرے صحت جرسیم سے نجات دلانے کا اہم ذریعہ ہے ماہرین سہت کے مطابق پیاز میں موجود انٹی بائیوٹک صلاحیتوں کا حامل سلفر انسانی جسم کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے پیارے دوستو پیاز کے بارے میں ایک فرانسیسی مصنف لکھتا ہے کہ ایک خجور کے بعد عربوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ گزائیں لسن اور پیاز جیسے سبجیاں تھی وہ اس لیے کہ ان میں ویٹامنز فولاد اور دیگر داتیں باگسرت مجود ہوتی ہیں جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں پیاز کھانے سے ہون پتلا رہتا ہے گاڑے ہون کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گاڑے ہون کو پمپ کرنے کے لیے دل پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور اس سے ہارٹ اٹیک کا حطرہ بھی بڑھ جاتا ہے پیاز میں کیلشیم بھی پایا جاتا ہے جس سے بلیڈ پریسر کنٹرول میں رہتا ہے دوستو برطانیہ میں ایک ریسرچ کی گئی جس میں تجربے کے طور پر چند مریضوں کو ایسی عدویات دی گئیں جن میں پیاز کا عرق شامل تھا وہ مریض بہت جلد سے ہتیاب ہو گئے ان مریضوں کی نسبت جن کو پیاز کے عرق والی عدویات نہیں دی گئیں تھیں اس کے علاوہ دوستو اگر جسم پر سیاہ داغ دبے ہوں تو پیاز کا عرق ان سیاہ داغ دبوں پر لگانے سے داغ دبے ہتم ہو جاتے ہیں پیاز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کسی نئے شہر یا ملک میں جاؤ تو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھاؤ اس کا فائدہ حکیم حضرات یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس ملک میں کوئی گوبا پھیلی ہوگی تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے ماہرین صحت کا یہ کہنا ہے کہ ہوا کی صفائی گھر میں موجود بیکٹریا اور وائرس سے بچاؤ کے لیے پیاز کو کٹ کر گھر کے مختلف حصوں میں رکھ دیں اس سے گھر میں بیماری داہل ہونے کے حطرات کم ہو جائیں گے پیاز کھانے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے پیاز کے مزید کچھ فوائد ملاحظہ فرمائیں دوستو پیاز کا مزاج گرم اور خوشک ہوتا ہے پیاز کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کرنے سے شگر کا حطرہ بھی کم ہو جاتا ہے پیاز کا استعمال میدے اور حازمے میں اکسیر کی حصیت رکھتا ہے پیاز میں پرو بائیوٹک پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں اور پیاز آنتوں میں گھنٹ بیکٹیریا کی تداد میں اضافے کا سبب بھی بنتا ہے زکام میں مبتلائق شہنس پر ایک جربہ کیا گیا جس میں زکام کے شکار شہنس کے پاس پیاز کاٹ کر رکھ دینے سے گھر کے دوسرے فراد بھی زکام سے محفوظ رہے اور مریض بھی جلدی ٹھیک ہو گیا ماہرین سہت کا یہ ماننا ہے کہ پیاز میں اینٹی ایجنگ پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں پیاز بڑھتی عمر کی رفتار کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اگر گلہ حراب ہو تو پانی میں پیاز کو اُبال کر چائے کی طرح پینے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ کیمبیٹر یا موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ کمز کم دو پیاز ضرور کٹیں کیونکہ پیاز کٹنے سے آنکھوں سے جو پانی پہتا ہے وہ آنکھوں کو بہت سے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے دوستو اگر جسم کے کسی حصے پر کچھ کانٹا لگ جائے یا کڑا کٹ جائے تو اس جگہ پر پیاز کٹ کر ایک گھنٹے کے لیے لگا دیں انشاءاللہ جلد شفا ہوگی دوستو پیاز استعمال کرنے کا سب سے بہترین وقت دوپہر کا ہوتا ہے کچھا پیاز زیادہ فائدہ مدھ ہوتا ہے دوپہر کے وقت کچھا پیاز سلال کے طور پر کھانے سے آپ کو بربور فائدے حاصل ہوں گے شام کے وقت پیاز کھانے سے میدی میں تضابیت پیدا ہو سکتی ہے اس لیے پیاز کو ہمیشہ دوپہر کے وقت ہی استعمال کرنا چاہیے اگر آپ ایک چٹان پیاز کارک صبح کو استعمال کرتے ہیں تو اس سمجھ سے گھردے اور مسانے کی پتری ٹوٹ کر نکل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ دوستو پیاز کا شربہ پینے سے نیند رہا آنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اگر کسی کی نصیر پھوٹ جائے تو ناک میں پیاز کے پانی کے چند کترے ڈال دینے سے ناک سے ہون آنا بند ہو جاتا ہے برسات کے موسم میں پیاز استعمال کرنے سے موسمی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ دوستو پیاز کو پیس کر بالوں پر اس کا لیب لگانے سے سیاہ اور گنے بالوں گنے لگتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی کوش اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ